اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ grace size نے فرمایا کہ ان کے اوپر سے مرفول کلم اللہ پاک اس کے اوپر جو کلم اٹھا لیتا ہے یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نہ اس کی نیکی لکھتا ہے ان کی بد ہی نہیں کوئی لکھتا مرفول کلم اس کو کہتے ہیں تو کیا کرتا ہے تین آدمی ایک نبالک بچہ ایک جو آدمی پاغل ہو چکا ہو اس کا بھی کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا نبالک بچے کا جس کو شعور نہیں آیا گناہ کو اس کا بھی نہیں لکھا جاتا اور ایک جو سو گیا سو گیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وقت گزر گیا نماز کا تین آپ مجھے بتائیں آپ نے نماز تینوں میں سے کس وجہ سے کیے اگر تو آپ گئے سو پھر تو چلو کوئی بات نہیں آپ سو گئے آپ اثر کے وقت سو گئے مگر گزر گئی آپ جب اٹھے اسی وقت وہ نماز پڑھنی نبی پاک نے کی فجر قضا ہوئی سرکار جب اٹھے آپ نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی لوگوں نے کہا یہاں نماز قضا ہوئی جس جگہ اللہ کی نماز قضا ہوگی وہ جگہ ہی چھوڑ دو وہاں سے اٹھا کے آگے جا کے نماز پڑھی اس جگہ پر نماز ہی پڑھی سرکار میں فرما ہے کہ جگہ ہے یہ کیا ہے وہ جگہ جس جگہ پر ہم نے اللہ کی نام فرمانی کر دی اب آپ دو پیچھے رہ گئی یا تو آپ پاگل ہو گئے تھے اثر کے وقت تو آپ کو عشاء کے وقت دوبارہ ٹھیک ہو گئے ہیں جی لوگوں نے بتایا بھی آپ تو پاگل ہو گئے بیگم نے بتایا تھا آپ تو پاگل ہو گئے تھے ایک بات یا پھر آپ بالگ تھے اثر وقت آپ نے بالگ ہو گئے آپ کی جاکہ عشاء کے وقت تو آپ کو بالگ ہو گئے دوبارہ ہے ہیہا کوئی شرم ہر کام کے لئے ٹائم نکالتے ہیں قضا کا کوئی تصور نہیں میں آپ کو بات بتاؤں نماز اداعی اداع ہے کوئی مجبوری دنیا کے اندر اللہ نے نہیں مانی اللہ نے کہا کوئی مجبوری نہیں حتیٰ کہ جہاد کے وقت بھی نبی پاک کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا اللہ نے فرمایا نبی نماز پڑھا آدھے بندے نبی کے پیچھے نماز پڑھیں آدھے جنگ کریں اور انہوں نے فرمایا پھر علماء نے سوچا کہ اگر جنگ آج کے دور کی ہو جائے اس وقت تو تلواریں تھیں بم برس رہے ہوں انہوں نے کہا پھر وہ گولیاں چلاتے ہوئے بائیس بار کہے اللہ اکبر اللہ اکبر بائیس دفعہ کے یہ نماز ہو جائے گی اتنی بمباریوں کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے آپ کہتے ہیں کہ قضاء ہوگی کیڑی قضاء یار تیری داسنا یہ سب گھنڈا پن ہیں اور اندر کی بدماشی ہے جو آپ کہتے ہیں قضاء نماز گاڑی روکو اسی وقت نماز ادا کرو اور اول وقت آپ کو رزا نہ پتاؤ کہ آج بارہ چھتیس پہ ازان ہونی ہے کل بارہ سنتیس پہ ہونی ہے پر سو بارہ چھتیس پہ ہونی ہے آپ کو ہر وقت پتا ہو اگر آپ کو نماز کے اوقات کا نہیں پتا آپ سے بڑا دنیا میں مجرم کوئی نہیں آپ نمازیں پڑھیں زکاةیں دیں رو دے رکھیں کچھ کریں جس کی نماز نہیں صحیح وہ نہیں بچنا بچنا وہ سیرہ ہی جہنم اللہ زینہم یوراؤں فویل المسلی نماز پڑھنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا کیوں دکھاوا کیا یا لیٹ کی وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا اللہ نے کہا نہیں فویل المسلی قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب فرشتے اندر سے گرزیں پڑھ رہی دوزک میں جل رہے ہوں گے تو حال دعیاں مچ رہی ہونی اندر توبہ اللہ اللہ نے فرمایا وہاں چیخ و پکار ہو رہی ہونی اتنا عذاب گرم پانی تتضاب جسم جلائے جا رہے ہوں گے تو آنکڑے ڈال ڈال کے مو پھار دیے جائیں گے پیٹ پھار دیے جائیں گے ہاتھ جلا دیے جائیں گے میں کہتا ہوں ایک طرح کا ہزاروں طرح کے عذابوں نے تو وہاں پھر وہ جب چیخیں گے اللہ سے کہہ کیوں کہ عذاب کام کر دے جہنم کے دروگے سے کہیں گے جہنم کا دروگہ پوچھے گا تم کس لیے جہنم میں آگئے تو آگے کیا قرآن مجید نے کہا وَلَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ نے کہا معافی نہیں اس گناہ کی معافی نہیں باقی تو چھوڑ باقی ہم کر لیں گے تیرے ساتھ کتاب تو دو کام زندگی میں نہیں چھوڑ لیں ایک وقت پر نماز تے دوسری وقت پر زکاة فوری ادا کرنے ورنہ کافر ہو جائیں گے بس آپ فوری طور پر ادھر آپ کو پتا چلے کہ زکاة کا وقت ہو گیا پہلے ہی داستین پہلے ہی حساب بنا لیں سارے حساب تیار کر لیں اگلے سال کب بھی شک بنا لیں سارے تیار کر لیں بس انتظار کریں بھی کل یہ یکم کو میرا دن پورا ہونا ہے تیس کو ادا کر دیں تیس کو ادا کر دیں پہلے بھی چھ مہینے دی جا سکتی ایڈوانس زکاة بھی دی جا سکتی سال کی اس سال نکالی کل اگلہ دن آج نکالی زکاة صبح بھی آپ نئے سال کی زکاة دے سکتے ہیں اللہ تعالی نے کہا بڑا نیک اور متقی آدمی اس نے پروسائی نہیں کی اپنی زندگی کا تو یہ قضاک رو کوئی نہیں سیدھی بات ہے میں نے آپ کو دی بتا سارے کام کرتے ہیں دفتر گئے ہوئے ہیں فلانی جگہ پہنچے ہوئے ہیں افسر نے بلا لیا بیغم آگئی کوئی مہمان نہیں وہ مہمان بھی حرامی ہیں وہ جو آپ کو اس کام میں مبتلا کر دیں تاکہ کوئی نہیں بیٹھا رہا ہے بیٹھا رہا ہے کوئی نہیں اسی پڑھ وہ بیوی بدماش ہے وہ بچے گناہ ہیں کبیرہ کی اولاد ہیں جو بچے تم کو گمراہ کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس وقت بیوی آئشہ کہتی سرکار بیٹھے ہوتے تھے ہم سے خوشگپیاں کی باتیں کہا رہے ہیں حسر اچانک بلال نے کہا اللہ اکبر کہتی حضور اس طرح اٹھ کے نکلے تیزی کے ساتھ جس طرح ہمیں کبھی پہچانتے ہی نہیں تھے نہ حضور کو یاد رہی یہ میری پیاری بیوی آئشہ ہے نہ یاد رہی یہ زینب ہے نہ یاد رہی یہ فاطمہ کھیل رہی ہے نہ یاد رہی یہ امامہ کو گدی میں ملنے لٹھا ہے نہ یاد رہی یہ میرا حسن حسین ہے نکل گئے کہتے ہیں ہم سے نکل گئے اور نماز کے لئے سرکار بہت سرکار بیٹھے رہتے ہیں انتظار ہی کرتے رہتے ہیں نماز کے لئے کہ کب نماز کا وقت ہوتا ہے جب ادھر ازان کا وقت ہوتا تو حضور کہتے ہیں بلال اٹھ کورا تو آئے میری آنکھوں کو تھنڈک پہنچا دے امت نے کہا جو تھنڈک اتری آقا جو نبی کی آنکھیں گرم کر دی جنہوں نے تو انہوں نے سڑنا ہی ہے اس جہان کے اندر ساڑی رہے تو سڑتے رہے تو بائی کذا کوئی نہیں مسئلہ دیا بتا تکلیف ہوئی تو معذرت کھا ہوں اگلے جہان کی تکلیف سے آپ کو بچا لیا ہے وہ جب آپ کی آوازیں آنی ہیں تو جنت سے آجا صبح شام کی اذکار ضرور پڑھا کرے اللہ آپ کو بیماریوں سے معمون اور محفوظ فرمائے آپ کی نسلوں کو اولادوں کو ہر طرح کی بری سے بری بیماری سے بلہ بچائے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم اشف کل مریض اللہم ردہ کل غریب اللہم اقصدین کل مدین اللہم اصل کل فاسمین امور المسلمین ربانا ازل امنان فوسانو اللہم تکفلن و ترحمن لانا کنونا من الخاسرین اللہم اکفل المومن اللہم اکفل من خودنا دین محمد موسیقی